آیت اللہ سید ابو لحسن اسفحانی ون اف دا گریٹس ان شیعہ اسٹری ان کے پاس لیٹرز آتے تھے دنیا پر سے اس زمانے میں جو بھی میل کا سسٹم تھا تو ان کے پاس ایک یمن سے لیٹر آیا تو لیٹر انہوں نے پڑھا اس میں دو نظمیں لکھی ہوئی تھی ایک اس بات پر کہ حضرت حجت کا وجود ہے اس نظم میں ثابت دوسری مخالف اس بات پر کہ یہ شیعوں کی اختراع ہے تو اس نے دونوں نظمیں لکھی ہوئی تھی خط لکھنے والے نے اور اس نے کہا کہ میں شیخیہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور نام تو اس کا بحر العلوم یمنی اس نے کہا میں آپ کے پاس آپ شیعوں کیسے وقت سب سے بڑے عالم ہیں میں خط لکھ رہا ہوں مجھے ثابت کر کے بتائیے کہ آپ کا جو عقیتہ ہے وہ درست سے ورنہ میں کنفیوز ہوں آپ ثابت کر کے بتائیے کہ حضرت مہدی کا وجود ہے تو مسکرائے تو شاگرد نے کہا آپ مسکرائے ہیں آپ کیا جواب دیں گے سے کیسے ثابت کریں گے کیسے اسے خط میں لکھو وہ یمن سے لجف آئے میں ملاقات کرواؤں گو اس کی یہ بتا نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی آیا مل کے صلوات بیجھیں اللہ کہا میں ملاقات کرواؤں گا تو انہوں نے کہا یہ لکھ دیں آپ ملاقات کرواؤں گا وہ آگر آگیا تو آپ ملاقات کروا سکیں گے کہا لکھو میں کرواؤں گا ملاقات میں نے کہا جو اہلِ یقین ہوتے ہیں وہ اس منزل پر ہوتے ہیں وہ لکھ دیا خط لکھ دیا انہوں نے خط کچھ مہینوں بعد دقل باب ہوا جی کون کہا وہ جو آپ نے خط لکھا تھا میں اپنے بیٹے کے ابراہیم کے ساتھ آیا وہ ہوں آج اللہ علیہ وسلم اسوانی مولا علی کے حرم و تحرم دفن ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا وہ ملاقات کرواؤں گا یہ کہا ٹھیک ہے رات کے کھانے پر آ جانا رات کے کھانے پر بلائیا کھانا کھایا مل کر اور اس کے بعد کہ چلو میرے ساتھ رات کی تاریخ گو پندیرہ چراغ لے کر چلتے تھے ایک ان کا شاگر ساتھ چلا اب یہ چار لوگ ہیں ساتھ چل رہے ہیں آج اللہ علیہ وسلم اسوانی ان کا شاگر وہ باپ اور بیٹا چلتے چلتے پہنچے وادی السلام وہ قبرستان جو مولا علی کے حرم مطار کے ساتھ ہے وہاں پہنچے مقام امام زمانہ پر جہاں حضرت حجت سے ملاقات ہوتی ہے اے 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 کیا بات ہے میں تو یہ اب دوار تڑپ تڑپ کر بار بار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ایک ساتھی نصیب فرمائے تو باقی باتیں وہاں کریں گے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں جو قیب اور سرور ہے اس کی بات ہی لگے تو یہاں تو میں مقتصر سنا رہا ہوں مقام امام زمانہ پہنچے دونوں بلکہ ان تینوں سے کہاں کہ باہر رہیے گا میں اندر جا رہا ہوں جو بھی ایک چھوڑا تھا حجرہ بنا ہوتا اندر گئے کچھ راز و نیاز کچھ عبادتیں کی اس کے بعد کہا کہ جس شخص انہیں کہا تھا کہ مجھے بتائیے کہ اندر آجو اب یہ جانے لگا تو بیٹا ساتھ ساتھ آنے لگا کہ نہیں تمہیں ازن نہیں ابھی فقط باپ آئے اندر تم نہیں آسکتے یہ باپ اندر گیا کہتے ہیں میں نے دفعتن باپ کی چیخ اور پکار کی فریاد سنی تھوڑی دیر میں ایسا لگا ایک نور ملند ہوا ہوترے میں میں نے چیخ کی فریاد سنی میں فوراں اپنے باپ کو دیکھنے کے لئے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کو غش آ چکا تھا کچھ کوئے تور یاد آیا کہ نہیں آیا اقبال سنا دوں سنا ہے سورت سینہ نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا یہ اللہ پھر سے سے محسوس کیجئے ایک اچھی طرح سنا ہے سورت سینہ تور سینہ نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں اب تو وہ جو جلوہ قدرت کو دیکھ لے تو غش کھا کے گر جائے گا نگاہوں پر منصر ہے کچھ تنے لوگ تھے جو تور سے گزر جاتے کچھ نہیں ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب گزرتے تھے تو پھر وہ اللہ کے خود نور کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں اندر پہنچا میرے باپ کو غش آ چکا تھا کچھ دیر بعد ہوش میں آئے اب یہ ابراہیم اپنے باپ جیسے ہوش میں آئے نا تو میں نے اس سے کہا بابا کیا ہوا تو جانتے ہیں پہلا جملہ باپ نے کیا کہا اشہد ان المہدی حجت اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اللہ کی آخری حجت کو اپنے لگانے سے مجھے ان ابو الاسن اسفحانی نے دیکھلا بیا ہوا دیں آہ سبحان اللہ یا جب نوکروں کی شان یہ ہے تو آقاؤں کی عالم کیا ہوئے وہ میں نہیں جانتا ہوں اس وقت تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات ختم کر دی میں نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ شخص واپس گیا ہے یمن تو کم سے کم دو ہزار افراد کو شیعہ بنایا ہے موسیقی